سب سے پہلے تو میں سپورٹس ڈرابرنٹ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے اب سپورٹس جو ابنہ خان کا ایک ویجن میں شامل تھا کہ گراؤنڈ سوابات کیا جائے اور اسپطال اس سے ویران ہوتے ہیں اس پر ایک کام کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انٹریشنل سٹرینٹس کے چیزیں مان رہی ہیں پوری دنیا میں جو ہے وہ جو جم ہے وہ انڈور جم صرف یوز ہوتا ہے اب پروفیشنل بارڈی بیڈرز کے لیے باقی دنیا جو ہے وہ پارس ہی اندر ہی اس طرح کا فیسلیٹی ہوتی ہے کوئی طوام مشینیں لگ جاتی ہیں لوگ واگ کرتے ہیں انسائز کرتے ہیں اور ساتھ ہی جو بیئر سائز انہوں نے کرنی ہو تو مسکلی مشین انسٹرال کی جاتی ہے تو یہ ما شاء اللہ بہت اچھا ہے یہ شیٹے وین کا اور یہ دی خان میں اس وقت پانچ مختلف اس پر ہم لگا رہے ہیں اس کو اس کے علاوہ ما شاء اللہ دی سپورٹس کے اس سال جو ہمارا ایڈی پی ہے اس پر پروپرلی بہت کام کر کے ون تھاؤدر فیسلیٹیز پورے صبح میں بنانی ہیں اس پر آبی سے دی خان کا بھی شیئر ہے ہمارا جو دی خان کا جو سٹریڈی امین کرکٹ کا اس کو ہم انٹریشنل سٹینڈرڈ کا ہم اس کو فراد لائٹ لگا رہے ہیں لیکن جو پی سی ون بنائیا تھا وہ غلطی سے انہوں نے اس لیول کا نہیں بنائیا تھا تھوڑا لو سٹینڈرڈ سا تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ دوبارہ ریوائز کر رہے ہیں اور اس کو ہم دوبارہ مزید پیسے دے کر انشاءاللہ انٹریشنل لیول کی اس کی فراد لائٹ کریں گے تاکہ یہاں پر دی خان میں جو گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے رات کو بھی ہو سکے گیم ہو سکے اور ساتھ ساتھ ویسے بھی ڈی خان کا حق بنتا ہے کہ ہمارے پر ایک فراد لائٹ ہمارے پاس فیسلیٹی سٹریڈیم میں ہونے چاہیے یہ جو بھی چیز بن رہی ہے یہ عوام کا ٹیس کا پیسہ ہے اور یہ جب ایک دفعہ گورنمنٹ اس کو انسٹرار کر لیتی ہے اس کے بعد عوام کی سب انداری بنتی ہے کہ اس کو لک آفٹر کریں اب پارک دنیا میں میں نے دیکھا ہے کہ کہ یہ پر بھی پارک ہوں میں نہیں دیکھا جی کوئی ٹی ایم اے کلاس پور پھر رہے ہیں یا کوئی چوکیدار پھر رہے ہیں پارس ہوتے ہیں ان کی صرف مینٹرینس ہو کرتے ہیں باکہ لوگ صفائی بھی خود کار رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہ لوگوں کی پراپرٹی ہے یہ لوگوں کا شہر ہے کوئی بھی چیز بنتی ہے لوگوں کے لیے بنتی ہے اور لوگ اس کو اون کریں بجائے سے کوئی خراب کریں اس کو تو یہ شہور روہوں کو دینا ہے میں تو پہلے دن سے آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کی حق پہ ہوں کہ عوام بھو خود اون کرنا چاہیے وہ جب پہلے پہلے میں سے بیخانہ سولر لائٹ لگا رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ سیرے ڈیویو ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگ سی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کوئی سولر لائٹ بھی خانہ چوکوں پہ لگا لیں تو مجھے ادھر اس وقت کے اثر نے کہا وہاں پر کہ جی یہاں پر تو پوڈری ہیں اور لوگ ہیں یہ تو بیٹریوں ہوتار لیں گے تو میں نے کہا میں دس پوڈریوں کے لیے ڈی خانہ سولر لائٹ نہ رہا ہوں کہ میں دس پوڈری کنٹرول نہیں کر سکتا یہ عوام بھو کنٹرول نہیں کر سکتا اس کا مطلب میں کام ہی نہ کروں تو شکر ہے شروع میں لگیں لوگوں نے کیا ایسا ایسا پھر لوگوں میں شعور آتا ہے کہ آج شکر ہے ڈی خان میں جال رہی ہیں لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ چیزوں کو اون کریں ہمارا کام ہے لوگوں کے لیے چیز بنانا اگر توڑیں گے ہم پھر بھی کہیں گرینے توڑی ہیں دریاء پر ایک دفعہ توڑی ہم نے پھر بنائی کنوپی توڑی ہم نے پھر بنائی لیکن کب تک بنائیں گے ہم اگر عوام چاہتی ہے کہ ہماری وہی چیزیں بار بار بنیں تو پیسہ وہاں دایا ہوگا اگر عوام چاہتی ہے کہ نئے چیزیں بنیں تو پھر عوام کو اگر خیال کرنا پڑے گا احساس کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ اب لوگوں میں شعور آ رہا ہے یہ گورمنٹ آف خیبر پختنخواہ کی ایک پراجیکٹ ہے صبحی سطح پر جس کا نام ہے ڈیویلیپمنٹ آف ون تاؤزن پلینگ فیسیلٹریز جن خیبر پختنخواہ مطلب یہ ہے کہ پورے خیبر پختنخواہ ہم نے ایک ہزار کے لوگ کی سہولیات مہیا کرنا ہے تو یہ اوپن ایئر جم جو ہے یہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے تو یہ ہر ڈیویجن ہیڈکوارٹر کے لیے پانچ اوپن ایئر جم اپروو ہوئے تھے تو آج جس طرح ہم یہاں پہ ایڈی خان میں موجود تھے دو ڈیئر خان میں ہم نے پانچ جگہ پہ یہ اوپن ایئر جم سکیم ہے ایک آج جہاں پہ ہم کڑے یہ لیڈیز کلپ جو ہے اس کے علاوہ حق نواز پارک ہے دوسرا انصاف پارک ہے ایک ہمارا رتی کلچی جو سٹیڈیا میں وہاں پہ اس میں ہم نے کی ہوئے ایک اوپن ایئر جم کی کاؤس ٹو پائن ون میلین ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو آج ٹوٹل جتنی سکیمز جس کی افتتاہ ہو رہی وہ چیس کی میں ہے رتی کلچی سٹیڈیم میں ہماری جو ہے ایک حق کی طرف ہے جس کی مالیت نو کرو روپے ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا ٹارٹن ٹریک ہے اس کی قیمت جو مالیت ہے بارہ کروڑ ہے ان سارے کیلوں کی سہولیات کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ سپورٹس کلچر پروموٹ ہو جو آج کل کے معاشرے میں ہمارے نوجوان ہیں جو غلط کاموں پہ لگے ہوئے چرس آئیس ڈرکس تاکہ ہم ان کو ایکٹیوٹیز اوپن ہوں گی تو یہ سارے سہولیات ان لوگ کے لئے اویلیبل ہوں گے سبتمبر میں یہاں پہ زلہ ڈی خان میں کم سے کم بیس اکیڈمیوں کرکٹ اکیڈمیوں کا افتتہ ہوگا اس کے علاوہ ڈی خان میں ہم نے بیڈمنٹن حال بھی ڈالے ہوئے مارشل آرٹ ایرینیاز بھی ہے جس میں انڈورس جس کو ہم گیمز کے لی کیوئی فیمیل کے لیے بھی ہم نے کیا ہوا ہے ہر ہی بات اربابنیاز سٹیڈیم کے حوالے سے تو اربابنیاز سٹیڈیم پہ تو ہمارے چیف پنیسر صاحب نے سپیشل فوکس دیا اس میں سپیشل ڈاریکشنز ہے کہ اس پہ دن رات کام کیا جائے اور یہ جو پی سیلز کے میچز آ رہے ہیں اس سے اس کے پہلے یہ یقین دہانی کرائے گئی ہے کہ یہ وہاں تک تیار ہو جائے تاکہ میچز وہاں پہ کلے جا سکے خصوصی افراد کے لیے ہم نے ٹینڈر بھی کیا ہوئے اور جتنے بھی ہمارے عزلہ ہے سارے عزلہ میں سپیشل ریجیسر ہماری ڈیہ خان کا رتی کلچی سٹیڈیم میں ہم نے اس کی سکیم بنائی ہے تو ہر سٹیڈیم میں ہم نے سپیشل پی پیل کے لیے ایک الگ حصہ بنائے ہوا ہے کہ جتنے بھی خصوصی افراد ہیں معاشرے کے وہ وہاں پہ شام کے وقت جائیں گے ان کے لیے پراپر ٹریک ہوگا کرکٹ اکیڈمیز ہوں گی جتنے بھی کیلوں کی سہولیاتیں فٹبالیں ہاکی یہ سارے ہم ان کو پروائیڈ کریں